یہ بڑھیا کب جائے گی یہاں سے ہر چار دن بعد تو آ جاتی ہے جب سے آئی ہے گھر کو ہسپٹل پر نہ دیا ہے خانسی سن سن کے دو میرے کان پک گئے ہیں ماما اس کو گھر میں بلاتی ہی کیوں ہے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ بڑے بوجھ ہی ہوتے ہیں کون بوجھ ہے بیٹا جب یہ آتی ہے گھر کا محولی بدل جاتا ہے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا میں ساری رات ان کی خانسی بجا سے ہم سو پایا آپ انہیں بولیں اپنے گھر جائیں ورنہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا خدمتیں کروا کروا کیوں پانگل کر دیا بڑھیانے محمد شہیر کل کو میں بڑھاپے میں بیمار ہوں گی تو ماں کے لیے بھی اسی باتیں کرو گے ماما ہمارا یہ مطلب تو نہیں تھا آپ جیسے بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کو اورڈ ایج ہوں پہنچا دیتے ہیں یاد رکھو عزت دینے سے عزت ملے گی ٹھکرا ہوگے تو ٹھکرا دیے جاؤگے شاید قصور میرا ہی ہے میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی آج ہزاروں والدین اورڈ ایج ہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور دم بھی وہی تو جاتے ہیں جو کہ ان کی اولاد کے لیے افسوس کا مقام ہے دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ شاید ہماری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جو ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا کرتی ہے یاد رکھیں آپ کی اولاد آپ کی نصیحتوں پر نہیں بلکہ آپ کے نقشے قدم پر چلتی ہے لہاز اور عزت بڑی سے بڑی دگری بھی نہیں سکھا سکتی اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت کیونکہ تربیت بتا دیتی ہے کہ پربرش ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے